ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کورونا وائرس سے لڑائی لڑائی اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر حالت میں منافع کما لینا چاہتے ہیں یہ لوگ موت کو بھی خرید لیتے ہیں اور فائدہ ہونے پر اسے بیچنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ایسے ہی کچھ لوگ اس مہماری کے دور میں انٹرنیٹ پر کورونا کا سپیشل خون آن لائن بیچ رہے ہیں جب سے دنیا بھر کے ویڈیانی کو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کورونا سے ٹھیک ہو چکے لوگ اپنے خون سے دوسری کورونا مریض کو ٹھیک ہونے میں مدد کر سکتے ہیں تب ہی سے اس دعوے کو آدھار بنا کر یہ گورک دھندہ ہونے لگا ہے دنیا بھر کے کئی دیشوں میں کورونا سے ٹھیک ہوئے لوگوں کا خون انٹرنیٹ پر بیچا جانے لگا ہے اس بارے میں آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ آف کریمنالوجی نے خلاصہ کیا ہے آن لائن اس ایک لیٹر وشیس خون کی قیمت دس لاکھ روپی ہے انسٹیٹیوٹ کے دعوے کے انسار ڈارک ویپ پر ایسے خون کی عوید بکری لگاتار ہو رہی ہے اسے دنیا بھر کے امیر لوگ بھی خرید رہے ہیں تاکہ ان کا بھوش بھی کورونا سے علاج کے لیے سرکشت ہو سکے اور ان کی باڈی ایمیون ہو جائے ڈارک ویپ پر بکنے والے خون کو بیچنے والے اسے کورونا وائرس کی پیسی ویکسین کے نام پر بیچ رہے ہیں اتنا مہنگا خون بکنے کا سب سے بڑا کارن ایمیونٹی کا دعوی ہے جو کورونا مریض ٹھیک ہو گئے ہیں ان کے خون کی اتنی مہنگی بکری کا مکھے کارن ہمارے باڈی میں کم یمیونٹی ہے جس کی وجہ سے کورونا وائرس آسانی سے اٹیک کر دیتا ہے اور اس سے بچاتا ہے انٹی باڈیز انٹی باڈی ہماری باڈی میں بنتا ہے اس کا پروسیس تب ہوتا ہے جب کوئی بھی وائرس ہمارے باڈی پر حملہ کرتا ہے تب باڈیز وائرس سے لڑتے ہوئے انٹی باڈیز بناتی ہے یہ ایک پروٹین کی طرح ہوتا ہے کورونا کی علاج کے دوران مریض کی باڈی یہی انٹی باڈی بناتی ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی یہ لگاتار بنتا رہتا ہے اس بارے میں ویجیانیکوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے ٹھیک ہوئے مریض دوسرے مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے انٹی باڈی دان دے سکتے ہیں یہی پرکریا پلاجما کہلاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کے کارن انٹرنیٹ پر یہ خون خوب بیچا اور خریدا جا رہا ہے لیکن اس پریوک سے کوئی ٹھیک ہو جائے گا اس کا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ملتا ہے اس بارے میں آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف کریمنیلوجی نے خوچ کی ہے اور بتایا ہے اس طرح کی علاج سے مریض ٹھیک ہو جائے گا یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا لیکن انٹرنیٹ کے ڈارک ویپ پر دس لاکھ میں خون کی بکری کا دھندہ لوگوں کے اسی ڈر کی وجہ سے خوب فل بھول رہا ہے ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں